ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹیشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور پیج لائک کیجئے رکھ کریں گے لاہور کا جہاں سے ریپورٹ کریں ہمارے نمائندے عرفان خان بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ بین الاپامی عدالت میں پاکستان پر ایک اور حرجانہ لگ گیا ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں لندن کی بین الاپامی سالسی عدالت نے پاکستان پر ایک اور حرجانہ لگا دیا سوئی ناظرن پر برطانوی عدالت نے انیس عرب روپے کا حرجانہ آئی کیا ہے پاکستانی کمپنی کے خلاف کیس نیشنل پارکس مینجمنٹ نامی کمپنی نے دائر کیا تھا دو ہزال اٹھارہ میں سوئی ناظرن نے جھنگ اور بللوکی میں موجود نیشنل پارکس مینجمنٹ کی دونوں پاور پلانٹس کو دس عرب روپے کا انوائز بھیجوائیا تھا یہ کمپنی حویلی بہادرشاہ جھنگ اور بللوکی میں بارہ سو میگا وارٹ کے دو گیس پاور پلانٹ چلاتی ہے بین الاپامی عدالت میں پاکستان پر ایک اور حرجانہ لگا دیا گھریلو سارفین کو گیس دینے کے لیے کیپٹو پاور سیکٹر کی سپلائی موتل سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملے کا فیصلہ سوئی ناظرن کے حق میں سنایا جس پر نیشنل پارکس مینجمنٹ برطانی عدالت سے رجوع کیا تھا بین الاپامی عدالت میں پاکستان پر ایک اور حرجانہ لگ گیا ملک میں گیس کی قلت برقرار کہیں لوڈ شیڈنگ تو کہیں پریشر کم اور کہیں بلکل بند لندن کی بین الاپامی سال سے عدالت کے فیصلے پر ترجمان سوئی ناظرن نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اوگرا کے سامنے اٹھایا جائے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل